بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معدوم ہے کہ اداروں پر اکسانے کے خلاف جو شہباز گل مقدمہ در تھا اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا جبکہ جو شہباز گل کا ڈرائیور تھا اظہار اس کا حمزلف نومان کو آج اسلام آباد کے ڈیوٹی جج محمد نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور پولیس نے کیا استعداد کی نومان کی ہمارے ساتھ جو گفتگو کیا ہوئی وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد لائرز فورم کے جو انفرمیشن سیکٹری ہیں فیصر جدون اس حوالے سے کیونکہ گزشتہ چار کنیس وہ بھی ہمارے ساتھ کچہری میں پیش بھی ہو رہے ہیں اور وہ آئی ایل ایف کے انفرمیشن سیکٹری ہیں وکیل ہیں ان سے جانتے ہیں فیصر بھائی یہ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آج عدالت نے ڈیسی این سنایا ہے ملزم نمان کا اس حوالے سے کیا اس کی آج ہی بیل منظور ہو جائے گی کیونکہ نمان نے جو باتیں کی ہیں اسے تو کہا ہے کہ پولیس نے اس پر تشدد نہیں کیا اس کے ساتھ تعاون کیا اور بارہ گھنٹے وہ ہسپٹل میں رہا ہے لیکن دوسری جانب شباز گل کی درخواست زمانت بھی دائر ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ملزم جو نمان ہے جو اظہار کا ہمزلف ہے اس کو آج ریلیف مل جائے گا کیا وہ آج کی رات کیا جشن ازادی وہ اپنی پانچ ماہ کی معصوم بچی کے ساتھ گزارے گا یا وہ اڈیالہ جیل میں گزارے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم طہر بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا اس کے بعد آج ہم نمان کے ساتھ پیش ہوئے کل جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم شباز گل صاحب کے ساتھ بھی انصاف لائرس فورم پیش ہوا اور آج ہم نے نمان کی بھیل بھی موف کی ہمارا پہلا بسک جو ہمارا موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایف آئی آر نہیں بنتی تو اس کو ڈسچارج کیا جائے اس پہ ڈسچارج کے لیے ہم نے پہلا زور دیا اور اس کے ہم نے پہلا جو ہمارے آرگومنٹس تھے وہ بھی یہی تھے کہ یہ بے بنیاد ایف آئی آر ہے ایف آئی آر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایف آئی آر کے اندر وہ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ورانٹ نہیں لیے سرج ورانٹ لیے بغیر ہم نے جا کے اس گھر پہ ریٹ کیا تو کوئی بھی گھر پہ جب ریٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے سرج ورانٹ لینا ضروری ہے دوسرا موقف انہوں نے اپنی ایف آئی آر میں خود مانا کہ جو لیڈی کانسٹیبل ہے وہ شوانہ بعد میں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈی کانسٹیبل کو بھی لیے بغیر گھر پہ جا کے چھاپا مارا انہوں نے تو ہمارا موقف تو بالکل علاق تھا انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ وہ ڈسچارج کریں گے اگر ڈسچارج نہیں کریں گے تو دوسرا آپشن ہمارا ہوگا بیل موو کرنا اور انشاءاللہ ہم دوسرا آپشن ہے بیل مو کرنا اور بیل مو کریں گے اور انشاءاللہ آج رات وہ اپنے بیٹی کے ساتھ جشنی ازازی ضرور منائے گا اچھا فیسر بھائی آپ بطور پروفیشن وکیل ہیں شباز گل کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے اداروں سے پیار بھی ہے جو بیان دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی اداروں میں جو اہلکار ہیں جو بھی وہاں پہ جو آفیسر ہیں ان کو بغاوت کے اوپر اکسانی کی کوشش کی گئی ہے نہیں دیکھیں ہر بات کا ظاہر ہے ایک ہی بیان ہوتا ہے اس کا جب آپ کسی کو کہتی ہیں رکو مت جانے دو رکو مت جانے دو کہ آپ اپنا مطلب جو بھی لے لیں اب نون لیگ ہمیشہ سے ہمارے موقع کا مطلب اسی طرح سے لے رہی ہے وہ الٹا بیان کر کے وہ بیچ میں سے کاٹ مارک کے کر رہے ہیں کسی نے اداروں کے خلاف اکسانی کی کوشش نہیں کی ہم سب محبے پاکستانی ہیں شہباز گل نے شہباز گل صاحب نے خود کل بھی کوٹ میں یہ نعرہ لگایا پاک پوجھ زندہ بات آج بھی ہم کے لگاتے ہیں اور یہ پاک پوجھ سے اور اداروں سے محبت ہمارے خون میں اچھی بسی ہے نون لیگ خود سے پہلے آپ بیان اٹھا کے دیکھ نواز شریف کے اٹھا کے دیکھ لیں یہ تو خود گلیاں دیتی ہیں آپ پاک پوجھ کوئی وزبازے طور پر گلیاں دیتی ہیں سیکنم ویڈیوز موجود ہیں اچھا نہیں آپ پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے اگر نون لیگ اداروں کو گلیاں دیتی تھی تو ساڑی تین سال آپ کا دور اقتدار رہا کیا ہم یہ سمجھے کہ اس وقت آپ اور ادارے ایک پیش پہ تھے اب آپ کے یعنی کے پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اس سے مقدمات درج ہوئی ہے آپ نے مقدمات درج کیوں نہیں کروائی سب سے بڑا سب سے اہم اور سب سے قیمتی سوال جس میں خود بولنا چاہ رہا تھا آپ نے تیروی کر لیا دیکھیں ہمارا گلہ خان صاحب سے یہ بنتا ہے ہم خود اس بات کا گلہ کرتے ہیں خان صاحب سے کہ آپ نے ساڑھی تین سال حکومت کی آپ نے ان اداروں کو رگڑا کیوں نہیں دیا ہم ان اداروں کو رگڑا دینا چاہ رہے تھے مگر ہم نے اکیس سال جو محنت کی تھی ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود مختار ادارے بنیں اگر اب اب آ کے اب اس سے ان تین چار مہینوں میں ہمیں یہ علم ہو رہا ہے ہمیں یہ ہم یہ چیز کو خود محسوس کرتے ہیں کہ ادارے ازاد نہیں ہونا چاہ رہے ہم نے تو اداروں کو ازاد کیا تھا ہم نے تو اس وقت بھی ساڑھے تین سال میں آپ دیکھ لیں ہماری کوئی ایک پوسٹنگ پولیس سے آپ پولیس کو اٹھائیں یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے یہ پچھلے میری سے لے کے پچیس میری سے آج تک جو کیا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ادارے ازاد خود نہیں رہنا چاہتے وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو خود مختار کریں اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس پہ بھی بقاعدہ ریفارمز کریں گے بقاعدہ انشاءاللہ کوئی لاپاس کریں گے کہ جس کے تحت یہ ادارے اپنے اختیارات کے مطابق قانونی طریقے سے کام کریں نہ کہ اس طرح سے کسی بھی حکومت کر رہے خیر من جائے جیسے یہ ایڈوکیٹ تھی فیسر جدون یہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر ان کو اقتدار ملا تو یہ اداروں کو مزید مضبوط کریں گے لیکن جو نومان سے ہماری گفتگو ہوئی نومان نے جو ایک ایسی کہانی جو ہمیں سنائی وہ یہ نومان تو کہتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن وہ یہ ایک شکوہ بھی کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیسی ازادی ہے کہ ایک پانچ ماہ کی معصوم بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے اور وہ ایک ایسے مقدمے کی بھینڈ چڑھا ہے کہ جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا نومان کی ہمارے سے گفتگو کیا ہوئی وہ آپ کو سنواتے ہیں بیس کیا ہوئی ہے اور کیا آپ نے ابھی کہا ہے ابھی اس میں ہم نے جائج صاحب کیونکہ جوڈیشنل پولیس کیا کے لے آئی ہے اس کا کوئی بھول ہی نہیں ہے جو ڈرائیور پاہ ہوتا وہ تو ایسی نہیں ہوا جو ہم نے جائج صاحب کو جوڈیشنل کے باوجود بھی روکیسٹ کی ہے کہ اس کو ریچارٹ کیا گیا جائج صاحب نے فائد رکھ لی ہے اگر نہ ہو تو ہم بھی یہ بات ہم نے جائج صاحب سے ریچارٹ کی روکیسٹ کی ہے کہ کوئی کیس اس کے خلاف بلدہ نہیں اس کا کوئی روڑ ہی نہیں ہے نومان آپ بتائیں کیا آپ کو پولیس نے کوئی تشدد کا نشانہ بنایا یا کوئی مرضی کا بیان لینے کی کوشش کی گئی نہیں ایسا تو کچھ بھی ہوا تو بس یہاں پہ بھی آیا ہیں مجھے تو انہوں نے ایسا کیسیڈ ہے پیج میں کوئی ریزن ہی نہیں کل چودہ آگست ہے اور آج یہ ازادی میں منا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا نومان یہ بتائیں کہ ایف ای آر میں پولیس نے یہ کہایا کہ آپ نے اور جو سارا بی بی ہے دو جو تھی اکیوز تھے انہوں نے جب پولیس نے جب تین کتھانوں کی پولیس نے جب چھپا مارا تو آپ لوگوں نے ان سے ایٹی ایم موبائل پیسے ان کے جو ان کے آفیس کارٹ تھے وہ چھین لیے تو کیا واقعی آپ نے چھینے تھے سارا بائیس لوگوں میں ہم دو کیسے ان سے کھین سکتے ہیں پہلی بات ہوئی ہمارے آٹ نو موبائل انہوں نے رہ لیے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہوں کہ در رہے ہیں اور اور جی تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی اس ملزم نمان کی جو ایک دکھ بری داستان سنا رہا تھا کہ پانچ ماہ کی بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو جشن ازادی ہے وہ ملزم نمان اپنی کام سن شیر خوار بچی کے ساتھ مناتا ہے کیا ملزم نمان کی آج ہی درخواست زمانت منظور ہو جاتی ہے یا نہیں جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شہباز گل کی جو درخواست زمانت ہے محمد ادنان خان ایڈیشنل سیشن جائے ہیں انہوں نے پروسیکیوٹر اور پولیس کو پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے پیر والے روز جو شہباز گل کی درخواست زمانت ہے اس کے اوپر سمات ڈیوٹی ڈیچ زیبا چودری صاحبہ کریں گی اگلے پروگرام تاکلی اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آئیت اس کی بلدہ میں آ چکے مجھے میرے بیٹے کی بیرہائی چاہیے سائرہ کے جو آئیت کا مامو ہے اس کی بیرہائی چاہیے اس کی بیرہائی چک رہی ہے